اور ابھی خبر یہ ہے کہ قومی صبح اسیمبلیوں میں مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامات کے معاملے پر چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اہم اجلاس آج ہوگا جس میں عدالتی حکم کی روشنی میں عمل درامت کے مختلف پہلوں پر غور کیا جائے گا الیکشن کمیشن کے لاو ونگ کی جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر تفصیلی بریفنگ دی جائے گی جبکہ اجلاس میں اہم فیصلے بھی متوقع ہیں اسی پر بات کریں گے فاچ آدری ہمیں جوائن کر رہے ہیں فاچ آدری بتائی گا اس حوالے سے مزید کیا ڈیٹیل سامنے آ سکی ہیں جی بالکل مخصوص نشستوں سے مطالق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کا جائزہ لینے کے لیے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں ایک اہم اجلاس آج ہوگا جس میں چاروں ارکان الیکشن کمیشن کے شرکت کریں گے عالی حکام شرکت کریں گے اور لاو ونگ جو ہے وہ تفصیلی بریفنگ دے گا سپریم کورٹ کے فیصلے پر اور اس پر کس طرح عمل درامت کرنا ہے اس پر جو ہے غور و خوص کیا جائے گا اور ذرائع کے مسابقہ آج تحریک انصاف کی جانب سے بھی الیکشن کمیشن آمد متوقع ہے اور فہرست ایک تیار کی گئی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے جو کہ الیکشن کمیشن میں جمع کروائی جائے گی اس فہرست میں ترانوے ارکان قومی اسمبلی کے نام شامل ہیں جن میں سنی تھا کونسل کے دو اور ایم ٹی بلی ایم کا ایک رکن شامل ہے جبکہ آٹھ ہزاد ارکان کے نام بھی فہرست میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی مرضی سے آزاد حیثیت برقرار رکھی تھی اور فہرست میں دو ایسے ارکان کے نام شامل ہیں جنہیں الیکشن کمیشن نے نون لی کا رکن ڈکلیئر کیا تھا اس حوالے سے آگاہ کریں بہت شکریہ آپ کا